آج ہم آپ کو بتائیں گے ساکٹ لگانے کا تیکہ یہ 3x3 کی ساکٹ ہے سنگل ساکٹ جس کو بولتے ہیں تو آر اڈیس بوکس کے اندر وائر آ چکی ہے تو ہم کو پہلے کیا کرنا ہے بوکس کو اچھا طریقے سے ساف کرنا اور وائر کو ساف کرنا وائر ساف کرنے کے بعد پھر ساکٹ کنیکشن کرنا ہے تو یہ رنگ سرکٹ ہے ایک روم کے اندر چھے ساکٹ ہے اور آپس میں لپنگ ہے جو پہلی ساکٹ ساکٹ ہے اس میں مین آئی ہے اور لاسٹ جو ساکٹ ہے ساکٹ ہے اور اس کے اندر بھی مین آئی ہوئی ہے باقی سب لپنگ آپس میں جیسا کہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی وائر کو کٹنگ بھی کیا اور بوکس کو اچھا لیکے سے ساف کر دی ابھی ہم کریں گے ساکٹ کنیکشن یہ سنگل ساکٹ ہے تیرہ امپیئر کی 3x3 کی جو بوکس اس کے اوپر جو فٹنگ ہوتی ہے سنگل ساکٹ تیرہ امپیئر کی جو اس کے بیک ساکٹ پہ کنیکشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹس لیٹھ سائیڈ پہ جو ارتھنگ ہے پھر آگے جو ہے اس کی پازیٹیو پھر نیگٹیو پھر آگے ارتھنگ کے یہ کنیکشن ہے تو ابھی آپ کو ہم جو انہیں کنیکشن کر کے بتائیں گے جی ابھی ساکٹ کے کنیکشن ہو چکے ہیں آرڈی رنگ سرکٹ ہے یہ جس کے اندر دو بلیک وائر ہیں دو ریڈ اور دو ارتھنگ ہے جو ایک ارتھنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بوکس کو ارتھنگ دی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکشن اس کے ارتھنگ پھر اس کے بعد نیگٹیو پازیٹیو پھر ارتھنگ ہے ٹھیک ہے تیرہ امپیئر کی ساکٹ سنگل ہے ساکٹ ابھی فل ریڈی ہو چکی ہے کنیکشن بھی ہو چکے ہیں اور ساکٹ فٹ بھی ہو چکی ہے یہ ارسان سا طریقہ ہے آپ کو آرڈی پتا بھی ہوگا پھر بھی چلو ہم آپ کو بتا دیا ہے سنگل ساکٹ لگانے کا طریقہ پہلے اچھے طریقے تو وائر ساف کر لو وائر ساف کرنے کے بعد پھر ساکٹ کو فکٹنگ کرنا ہے تو یہ لپنگ آپس میں ہے رنگ سرکٹا ساکٹ کا سنگل ہی فیس ہے اس میں آپ کو پتا جیسے یہ نگلی پازیٹیو ایک ساتھ مہرت ہوتی ہے باقی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اگلی بات تو آپ سمجھتے ہیں